خیرہ للذین احسنوں فی هادی الدنیا حسنہ ولدار الاخیرہ خیر ولنعم دار المتقین جنات عدنی یدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیها ما یشاؤن کذارک یجز اللہ المتقین الذین تتبفاہم الملائکة طیبین یقولون سلام علیکم ادخل الجنة بما کنتم تعملون صدق اللہ مولانا العظیم سورة النحل کی آیت نمبر تیس کا بیان ہے وقیل للذین اتقو قرآن مقدس کا ایک بڑا اہم انداز ہے کہ جہاں قرآن مجید کافروں کا تذکرہ کرتا ہے وہاں ہی متصل اہل ایمان کا بھی تذکرہ کرتا ہے جہاں اللہ کے عذاب کا ذکر آتا ہے اللہ کے عذاب کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کا بھی تذکرہ آتا ہے اور جہاں نافرمانوں کا ذکر آتا ہے پھر نافرمانوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ پاک فرمبرداروں کے ذکر کو بھی بیان کرتا ہے اس طرح سے قرآن مجید تقابل کے ساتھ قوموں کے حالات کو بیان کرتا ہے قوموں کے تذکروں کو بیان کرتا ہے اور یہ اس لیے ہے کہ یہ اعتدال اور درمیان الرلی کی طرف اشارہ ہے ایسا نہیں ہے جب ہم کسی پر غصے ہوتے ہیں تو ہم برستے چل جاتے ہیں رحمت نام کی کوئی شئے ہمارے قریب نہیں آتی محبت نام کی کوئی شئے قریب نہیں آتی اگدم سے ڈان ٹپٹ اور انتہاں کو پہنچ جاتے ہیں اور جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم بچھتے چلے جاتے ہیں اور پھر اس کی کوئی برائی بھی ہمیں برائی نظر نہیں آتی یہ تو انسانوں کا مزاج ہے کہ محبت میں بھی تجاوز حد سے اعتدال سے اور نفرت میں بھی حد سے تجاوز جب نفرت میں تجاوز ہوتا ہے تو بھی آدمی حق سے محروم ہو جاتا ہے اور جب محبت میں تجاوز ہے تو بھی آدمی حق سے محروم ہو جاتا ہے کیسے کہ کسی سے بے پناہ جو محبت ہوتی ہے اور حد سے زیادہ محبت اعتدال سے ہٹ کر اللہ تبارک تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہٹ کر جب بے اعتدال محبت کسی سے ہو جاتی ہے تو آدمی کو اس کی برائی اس کی غلطی غلطی نظر نہیں آتی پھر آدمی ہمیشہ اس کی تعریف میں رتبر لسان ہوتا ہے گویا کہ اس کی جانب سے آنکھوں پر پٹی آگئی ہے اس کی کوئی برائی سے برائی نہیں لگتی تو یہ اچھی خسرت نہیں ہے کہ آدمی حق دیکھنے سے حق سننے سے سمجھنے سے محروم ہو گیا پھر اگر وہ کوئی غلط بات بھی کرتا ہے تو آدمی اس کی کیا کرتا ہے تائید کرتا ہے تو ہر الڈی بات کی ہر غلط بات کی تائید کرنا وہاں ٹھیک کیا اس نے وہ کہتے ہیں ایک مثل مشہور ہے ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا تو کبھی کبار جب بادشاہ شکار کے لیے نکلا کرتے تھے تو ان کے ساتھ ان کے حوارین اور ان کے چاہنے والے محبت کرنے والے اور بادشاہوں کو اکسانے والے اور عام طور پر بادشاہوں کی گمرہیاں انہی کی وجہ سے ہوا کرتی تھی بے جا تعریف کرنا بلا وجہ تعریف کرنا بغیر سبب کے تعریف کرنا تو بادشاہ کی طرف سے بڑا انام و اکرام ملا کرتا تھا جب بادشاہ کی ہرولٹی کو سیدھا کرے اس کو انام ملتا تھا تو اسی طرح سے بادشاہ نے ایک بات کہی بادشاہ نے یہ کہی کہ میں نے جنگل میں آج شکار کیا ہے اور میں نے ایک ہرن کو تیر پھینکا اور وہ ایسا زبردست تیر لگا کہ ہرن کے پیر کو لگا اور سر سے نکلا جا کے تو مجمع ہنس پڑا کہ بھئی پیر اور سر کہاں پیر ہے اور کہاں سر ہے تو پیر کو تیر لگے اور سر سے جا کے نکلے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو جو بادشاہ کا ایک ہواری تھا اس کے پاس بیٹھنے والا وہ بادشاہ سے تنخواہ وصول کرتا تھا اسی چیز کی بادشاہ کی الٹی کو سیدھا کرنا ہے تو بادشاہ نے اس سے کہا ہاں بھئی تم جواب دو تو اس نے کہا دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جب بادشاہ سلامت نے اس ہرن کو تیر پھینکا تو وہ اپنے پاؤں سے سر کھجلا رہا تھا تو وہ سر میں پاؤں میں لگا اور سر سے نکل گیا تو عرض کرنے کا مصدی ہے کہ یہ دوسرے کی الٹی کو بھی سیدھا کرنا آدمی حق سے محروم ہو جاتا ہے بھئی یہ چیز اپنے اندر نہ آنے دیں اور اسی طرح سے جب کسی کی نفرت بے انتہا ہوتی ہے تو اس کا بھی لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے اس کی اچھی بات بھی عدی کو برے لگتی ہے آپ گھر کی زندگی میں دیکھ لیں مائیں بہنیں اپنی زندگی میں دیکھ لیں آپ حضرات اپنی زندگی میں دیکھ لیں بہو سے اگر نفرت ہے تو اس کی اچھی سے اچھی بات بھی ساس کو بری لگتی ہے اور بیٹی چونکہ اپنی ہیں تو اس کی دس خامیاں بھی ہیں خرابیاں بھی ہیں تو ماں یہ کہتی ہے یہ تو بھی بچی ہے یہ تو بھی بچی ہے اور یہ بھی حالانکہ جو بہو ہے وہ بھی عمر میں اس کے برابر ہے تو اسے کہتی ہے تو دو عورت ہو گئی ہے ابھی تک تو بھی سمجھ میں نہیں آئی کب تجھے سمجھ آئی گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان محبت میں اور نفرت میں ایک اعتدال رکھے اس اعتدال سے ہٹتا ہے تو اس کا پھر لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آدمی حق کو کھو گیٹتا ہے تو اس لئے میں ارز کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب غزب اور غصے کی بات کرتا ہے تو اعتدال ہوتا ہے اور اللہ پاک اہل ایمان سے جب محبت کی بات کرتا ہے تو بھی اعتدال ہوتا ہے اس لئے تقابل کے ساتھ اہل ایمان کا تذکرہ اور اہل کفر کا تذکرہ قرآن میں جا بجا آتا رہتا ہے تو پشلی آیات میں یہ بیان تھا کہ دنیا میں جو نافرمان لوگ ہیں اللہ کے باغی ہیں کافر ہیں ان کے سامنے جب قرآن کی بات آتی ہے تو وہ کیسے استہزا کرتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا نازل کیا تمہارے پروردگار نے کیا احکام آئے تو کہتے ہیں بس ایسے ہی کہانیاں ہیں کوئی نئی بات نہیں اب اہل ایمان کا تذکرہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ اہل ایمان کیا کہتے ہیں وقیلا للذین اتقو مادا انزل ربکم وقیلا اور کہا جاتا ہے للذین ان لوگوں سے نتقو اللذین اتقو اتقو جو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے جنہوں نے گناہوں سے بچنے کو اپنا شیوہ بنایا ان سے جب کہا گیا مادا انزل ربکم تمہارے پروردگار نے کیا احکام اتارے کیا چیز اتاری ہے قالو جواب میں کہتے ہیں خیرہ اللہ نے جو کچھ بھی اتارا ہے وہ بہتر ہی اتارا ہے اللہ نے جو کچھ بھی نازل فرمایا ہے وہ خیر ہی ہے وہ اچھا ہی ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہم ایمان لاتے اس پر یہ اہل ایمان کا شیوہ ہے کہ جب قرآن کی بات سنتے ہیں حدیث کی بات سنتے ہیں تو وہ یوں کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمارا ایمان ہمارا یقین ہے ہمارے پروردگار نے جو کچھ بھی ہمیں حکم اتا فرمایا ہے جو کچھ بھی نازل فرمایا ہے وہ حکم سچ اور حق ہے تو یہ اس کا بیان ہے اور آج ہمارا بھی شیوہ اور طریقہ اور طرز عمل یہی ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی خیر بات ہمارے سامنے کوئی کہے تو ہم دل و جان سے اس کو تسلیم کریں ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ خیر کی بات کرنے والا آدمی وہ ہے جو ہمارا دشمن ہے لہٰذا ہم اس کی اچھی بات کو بھی نہیں لیں گے نہیں بھئی ہم لیں گے بات کو قبول کریں گے بات کو قبول نہ کرنا عمل نہ کرنا اپنی سستی ہو سکتی ہے لیکن بات کو ٹھکرانا یہ سخت گناہ کی بات ہے لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا فِي هَا دِهِ الدُّنْيَا حَسَنَا فرما جن لوگوں نے نیک عامال کیے لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا جن لوگوں نے اچھے عامال کیے فِي هَا دِهِ الدُّنْيَا اس دنیا کے اندر حسنتن ان کے لیے تو بہت بڑی بھلائی ہے ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑی بھلائی ہے اور دنیا کے اندر بھی اللہ پاک ان کو بھلائی عطا کرے گا اور دنیا میں بھلائی کیا ہے کہ اللہ پاک ان کو سکون چین اتمنان کی زندگی عطا کرے گا اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو دنیا میں بھلائی عطا کرے گا معنی یہ ہے کہ حق بات سننے کی بولنے کی کہنے کی اللہ پاک صلاحیت عطا کرے گا وَلَا دَارُ الْآخِرَتِ خَيْرِ اور آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے وَلَا نِعْمَدَارُ الْمُتَّقِينَ اور کیا ہی خوب گھر ہے بچنے والوں کا کیا ہی خوب اچھا گھر ہے متقیوں کا یعنی اس گھر کی اللہ تعریف کر رہا ہے جیسے آپ چلتے چلتے راستے میں کسی کا بہت اچھا آلہ بہترین مکان دیکھیں آپ یہ کہیں کہ کیا ہی خوب گھر ہے کیا بہترین اور شاندار گھر ہے اللہ کہہ رہا ہے کیا ہی شاندار گھر ہے ان لوگوں کا کیا ہی شاندار ٹھکانا ہے ان لوگوں کا جو متقی ہیں جو گناہوں سے بچے ہیں اب اس گھر کی تفصیل آگے ذکر فرمائی ہے گھر کے اندر کسی بھی گھر میں جب انسان جاتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر خوبصورت ہو آلہ سے آلہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ وہ گھر انسان کی ضرورت کے لیے کفایت کرنے والا ہو یہ دو باتیں ہو گئیں اور تیسری بات یہ ہے کہ اس گھر کے اندر مزید حسن اور جمال اور خوبصورتی کے دیگر اسباب بھی موجود ہوں اور چوتھی بات یہ ہو گئی کہ آدمی جب اس گھر کے اندر جاتا ہے اور وہ مل جاتا ہے تو آدمی کو کھٹکا رہتا ہے کہ کہیں یہ مجھ سے چھین نہ لیا جائے کوئی لے نہ لے تو آخرت میں جو جنت میں گھر ہوگا کہا جائے گا نہیں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور اسی طرح سے پھر خیال آتا ہے کہ اس گھر کے اندر کوئی اور میرے ساتھ دخیل نہ ہوگا نہیں نہیں کوئی اور دخیل نہیں ہوگا پھر خیال آتا ہے کہ جناب گھر کے اندر کوئی چوری چگاڑی کا معاملہ نہ ہوگا یہ بھی نہیں ہوگا فرشتے تمہارے گھر میں آئیں گے لیکن سلام کرنے کے لیے آئیں گے اور تمہیں عزت دینے کے لیے آئیں گے دیکھیں یہ خوبیاں ہیں آخرت کے گھر کی جنت و عدنن فرمایا وہ باغات ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے ید خلونہا جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے تجریب تحت الانہار محلات کے نیچے سے نہریں بے رہی ہوں گی ہر شخص کی چار چار نہریں ہوں گی مَسَلُ الْجَنَّتِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ اور وہ جنت جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے فِيهَا أَنْهَار مِمْمَائِن غیرِ آسِن یہ سورہ محمد میں ہے جو الفاظ میں پڑھ رہا ہوں کہ ان میں ایسی نہریں من مائن ایسا پانی غیرِ آسِن جو خراب ہونے والا نہیں ہے وَعَنْهَارُمْ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيِّرْ طَعْمُ ایسے دودھ کی نہر جس کا ذائقہ تبدیل لہو وَعَنْهَارُمْ مِنْ خَمْرِ اللَّدَ وَعَنْهَارُمْ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّة اور صاف اور شفاف شہد کی نہر وَعَنْهَارُمْ مِنْ خَمْرِ اللَّذَّةِ اللِّ شَارِبِينَ اور شراب کی نہر جو پینے والوں کے لیے بڑی لذت کا مقام ہوگا دنیا کی شراب پی کر آدمی کو نشہ آتا ہے اور آدمی اپنی حواس کو عقل کو کو بیٹھتا ہے آخرت کی شراب ایسی نہیں ہوگی وہ لذت اور فرحت والی شراب ہوگی تو یہ چار نہریں اللہ پاک ہر جنتی کو عطا کرے گا یہ ہے جہاں پر بھی آتا ہے کہ ان کے محلات کے نیچے سے یا ان کے نیچے سے نہریں بے رہی ہوگی یہ جا بجا قرآن اس لفظ کو ذکر کرتا ہے قرآن میں آپ دیکھیں گے جہاں پر بھی جنت کا تذکرہ آتا ہے اس جنت کی نعمت میں اضافے کے طور پر یہ بات خاص طور پر مذکور ہوتی ہے اس لئے کہ دنیا میں بھی انسان کا گھر اگر ایسی جگہ پر ہو کہ چاروں طرف سے خوبصورت آپشاریں اور نہریں ہوں تو اس گھر کا کیا کہنا اور کیا وہترین وہاں کی آب و ہوا ہوگی کہ جہاں سبزہ بھی ہو اور جہاں ہر قسم کا میٹھا پانی بھی موجود ہو اور وہ نہریں بے رہی ہوں تو انسان کے لئے کیا ہی لذت اور فرحت کا وہ مقام ہے اس لئے آخرت کی جنت اور آخرت کی جو مقام ہے انسانوں کا اس میں یہ چار نہریں ہر انسان کو ملے گی اس کے بعد لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَعُونَ فرمایا صرف یہی نہیں اس کے بعد جو وہ چاہیں گے لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَعُونَ جو چاہیں گے اللہ پاک ان کو عطا کرے گا دنیا کی جنتیں دنیا کی نعمتیں دنیا کے گھر اور آخرت کے گھر میں بہت بہت بڑا فرق زمین آسمان کا فرق دنیا میں اپنے گھر کے اندر رہ کر انسان چاہتا ہے میرا گھر خراب نہ ہو ہوتا ہے آدمی چاہتا ہے کہ جناب میں نہ مروں لیکن مرتا ہے موت آتی ہے آدمی چاہتا ہے کہ اس گھر کے اندر میری ہر لذت پوری ہو لیکن نہیں ہو سکتی آخرت کے اندر کیا ہوگا جو آخرت کا مقام ہوگا وہاں موت نہیں آئے گی گھر کو خراب ہونا نہیں ہے گھر کی کسی چیز کو استعمال کرے گا استعمال کرنے کے بعد اس کے اندر پرانا ہونے کا تصور نہیں ہے یہاں تک کہ اپنے پھل جو جنت میں اس کے گھر کے سامنے لگے ہوئے ہیں ان کو کھائے گا دل میں خیال پیدا ہوگا کہ میری جنت کا ایک پھل کم ہوگیا ہے فوری اللہ پاک واپس اسے دوبارہ لگا دے گا جو چیز وہاں چاہے گا وہ چاہا تو اس کی وہاں پوری ہوگی دل میں خیال آئے گا وہ خیال اللہ جانتا ہے وہ خیال ہی فوری کی فوری پورا ہو کے آ جائے گا زبان سے کہنے کی نوبت اسے نہیں آئے گی مجھے یہ چیز چاہیے یہاں تو چیز کہتے کہتے مانگتے مانگتے وقت لگتا ہے وہاں ہر لذت اس کی پوری کی جائے گی فرما یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو شرک سے بچنے والے ہیں فرما یہ وہ لوگ ہیں کہ ملائکہ فرشتے ان کی روحوں کو نکالیں گے کہ روحیں نکالیں گے ان کی ملائکہ فرشتے ان کی روحوں کو نکالیں گے اس حال میں اس طرح سے نکالیں گے کہ یہ پاکیزہ ہوں گے خوش ہوں گے مانا یہ کہ ایمان کی حالت میں ہوں گے یہ قولون اور فرشتے ان سے کہیں گے بسبب تمہارے اعمال کے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے ان اعمال کے بدلے میں اللہ نے تمہارے لئے جنت رکھی تو یہاں تک بیان ہو گیا ان لوگوں کا جو اہل ایمان ہیں ان کے سامنے اللہ کا کلام آتا ہے اور ان سے کہا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تمہارے رب نے کیا اتارا کیسے احکام ہیں کیا چیز ہے تو وہ اسلام کا تعارف اچھے کلمات میں اچھے الفاظ میں اسلام کا تعارف فش کرتے ہیں اب یہاں سے آگے جو آیات ہیں یہ ان آیات کے اندر ایک سخت تنبیح ہے اہل مکہ کو اور پھر ان کے توسط سے پوری امت مسلمہ کو ایک تنبیح ہے کیا تنبیح ہے کیا ڈانٹ اور ڈپٹ اور زجر ہے کہ اس دنیا میں جب ہم نافرمانی کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں تو اللہ کا عذاب نہیں آتا فوری اللہ نہیں پکڑتا تو اللہ کا نہ پکڑنا اس بات کی نشانی ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تبارکتالہ تم سے راضی ہے شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے ارز کیا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ صورت النحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کی صورت ہے اور یہ اس وقت کی ہے کہ جب کافروں کی طرف سے ایزاؤں اور پریشانیوں کی انتہا ہو چکی تھی ظلم اور زیادتیوں کی انتہا ہو چکی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے حبشہ کی طرف حجرت کر بھی نہیں تھی حجرت حبشہ ہو چکی تھی اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی تو یہ مشرقین کہنے لگے آٹھ سال ہوگے نو سال ہوگے آپ کو دعوت دیتے دیتے تبلیغ کرتے کرتے اور یہی آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا کہاں ہے اللہ کا عذاب تو یہ سمجھایا گیا کہ اللہ تبارکتالہ کا جو عذاب موقوف ہے یہ نہیں آ رہا یا اس عذاب میں تاخیر ہے اس تاخیر سے تم فائدہ اٹھاؤ اور رجوع کر لو اللہ کی طرف توبہ کر لو ورنہ جب عذاب آئے گا تو پھر نہیں بچ سکو گے اور آج مجھے اور آپ کو بھی یہ پیغام ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ کر رہا پھر بھی عذاب نہیں آ رہا تو اسے اس بات کا یہ پیغام اللہ کی طرف سے یہ دیے جا رہا ہے کہ اگر گناہ پر تمہارے کے اوپر عذاب نہیں آ رہا تو اس سے اس کو غنیمت سمجھو یہ اللہ پاک کی طرف سے تمہیں ڈھیل دی گئی ہے ایک موقع سمرنے کا سملنے کا ایک موقع اللہ نے تمہیں عطا کیے اور آدمی سمجھ لیتا ہے کہ نہیں جی اگر میں غلط ہوتا تو جناب میرے پر کوئی عذاب آتا میں غلط ہوتا تو میرے پر عذاب آتا تو یہ ڈھٹائی یہ اچھی چیز نہیں ہے دیکھئے گا اور ایک بات یہ بھی زیل نشین فرمائے کہ مشرقین یہ بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانیں گے کوئی ملائکہ کا نزول ہو ہم دیکھیں فرشتوں کو اترتا ہوا آپ کے پاس فرشتیں آ رہے ہیں ہم دیکھیں اور شاید یاد ہوگا پیچھے بھی آ چکا تھا وہاں پر بھی تفصیل آئی تھی سورة الحجر کے اندر کہ وہ کہتے تھے فرشتیں کیوں نہیں اترتے آپ کے ساتھ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو فرشتیں کیوں نہیں اترتے اس کا جواب ہے یہ کیا انتظار کر رہے ہیں یہ نہیں انتظار کر رہے ہیں اللہ مگر اس بات کا انت اتیہم الملائکہ ان کے پاس فرشتیں آئیں عذاب لے کر او یا اتیہ امر ربک یا تیرے پروردگار کا کوئی ناگہانی فیصلہ آ جائے ناگہانی فیصلہ اس سے مراد قیامت بھی ہے اور اس سے مراد دنیا کا عذاب بھی ہے کوئی بھی عذاب کا فیصلہ آ جائے تو آپ غم نہ کیجئے یہ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے عذاب کیوں نہیں آ رہا قدالک فعل اللہ دین من قبلہم یہ صرف ان کی خصوصیت نہیں ہے ان سے پہلوں نے بھی ایسا کیا ہے فعل اللہ دین کیا ہے ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے کیا مددہ گناہوں پر اسرار کر کے جررت کرنا یہ پہلوں کا بھی شیوہ رہا ہے اور پھر جب عذاب آیا وَمَا ظَلَمْنَاہُمْ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے وَلَاكِنْ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اس لئے کہ عذاب کو خود انہوں نے مانگا ہے اور جب عذاب آیا تو پھر اس تواہی اور بربادی میں ہم نے کوئی زیادتی نہیں کیے خود ان کا اپنا جرم ہے بات سمجھے جی اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی نے کشی کو ملازم رکھا ہے اپنی دکان پر اب وہ دکان پر اس نے جو ملازم رکھا ہے اب وہ کیا کہا اب وہ زہر آلود دوائیاں وہاں پر موجود ہیں کیڑے اور مکوڑے اور موزی جانوروں کو مارنے کی عدویات ہیں اب ایک آدمی کو کہاں گیا وہ یہ سب کا سب زہر ہے لیکن وہ پی لیا اس نے تو کیا کہا جائے گا اس نے ظلم کیا اس کا اپنا قصور ہے جس نے اس کو پیا ہے اپنا قصور ہے اپنا جرم ہے تو اسی طرح سے یہاں پر بھی جو کوئی یہ کر رہا ہے وہ اپنا اس کا قصور ہے اور اپنی اس کی زیادتی ہے پھر کیا ہوا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُ بِهِي اَسْتَحْزِئُونَ فَأَصَابَهُمْ فرما ان کو پھر پہنچا ہے سیئاتو مَا عَمِلُوا وہ گناہ سیئاتو وہ برائیاں مَا عَمِلُوا جو انہوں نے کی ہیں وَحَاقَ بِهِمْ اور ان کو گھیر لیا مَا كَانُ بِهِي اَسْتَحْزِئُونَ ان عذاب نے گھیر لیا جس عذاب کا وہ استحضا کیا کرتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ یہ بھی اسی کا جواب ہے کہ اچھا عذاب کیوں نہیں آتا دیکھئے وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا کیا کہا لَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا مَا عَبَدْنَا ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرتے اور اللہ کے سوا ہم دوسروں کی بندگی جو کر رہے اپنے آباؤ اجداد کے دین پر قائم ہیں ان رسم و رواجوں پر ہم قائم ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہے اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو اللہ میں منا کرتا ارے بات سمجھ لی آج بھی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم اور ہمارے آباؤ اجداد ہمارے یہ جو رسومات چلی آرہی ہیں یہ جو طریقے تل چلے آرہے ہیں یہ حق ہے اور اگر حق نہ ہوتے تو اللہ میں روکتا اللہ کا عذاب آتا اللہ کی طرف سے ہمیں ڈانٹ ڈپٹ اور تنبی آتی تو کہا یہ بےہودہ باتیں نہ کرو اللہ تبارہ قدلہ ہر شخص سے الگ الگ کلام کرے گا کہ تم یہ کام نہیں کرو یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو آزمائش کس چیز کا نام ہے ایک یہ کہ آدمی کام کر رہا ہو اور اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آکے تمہارا ہاتھ پکڑ لے اور تمہیں نہ کرنے دے خبردار یہ مت کیجئے گا یہ بھی آزمائش تو نہ ہوئی یہ تو جبر ہوا انسان کا تو امتحان ہے کہ تمہیں رسول نے ایک راستہ سمجھایا ہے حق بھی بتایا ہے باطل بھی بتایا ہے آپ اپنے اختیار سے حق کو اختیار کرتے ہو اور باطل سے بجتے ہو اس پر تمہیں لئے تمہارے لئے عجر ہے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا لَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ پاک چاہتا مَا عَبَدْنَا تو ہم نہ بندگی کرتے مِن دون ہی اللہ کے سوا مِن شَائِ کچھ بھی کسی کی نہ کرتے نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا نہ ہم کرتے اور نہ ہمارے آباؤ اعداد کرتے وَلَا حَرَّمْنَا مِن دون ہی مِن شَائِ اور نمبر دو ہم کسی بھی چیز کو حرام نہ کرتے لہٰذا ہم اپنی مرضی سے جس حرام کو حلال کریں اور جس حلال کو حرام کر دیں تحلیل اور تحریم کا حلال اور حرام کرنے کا اختیار ہمیں سوپا گیا ہے ہمیں دیا گیا ہے یا ہمیں تو نہیں ہمارے بتوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے جن کی ہم پوجہ پاٹ کرتے ہیں ارے بات سمجھے شاید آپ کو یاد ہوگا ارز کیا تھا کہ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ ہاں کائنات کے اندر یعنی جو مشرقین میں جو نظریہ شرک کے پائے جاتے تھے کئی بار یہ بات میں ارز کر چکا ہوں پھر دور آتا ہوں تاکہ یہ مضمون صحیح سمجھ میں آ جائے کچھ کا نظریہ یہ تھا اس پر تو سب کا اتفاق ہے آسمان و زمین کس نے بنایا اللہ نے بنایا روزیاں کون دیتا ہے اللہ تمہیں کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا اچھا جب بڑی بڑی پسیبتوں اور پریشانیوں میں مثلا سمندروں میں ڈوبنے کا خطرہ ہو تو وہاں سے کون بچاتا ہے اللہ بچاتا ہے زلزلے کی نظر ہونے کا خدشہ ہو تو کون بچاتا ہے اللہ بچاتا ہے یہ کون کہتے تھے مشرقی یہ سب نظریہ تھے شرک کیا تھا شرک کس جگہ تھا غلطی کہاں تھی کچھ کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ تبارک تعالی نے اس کائنات میں اس کائنات میں بعض لوگوں کو اختیارات اس طرح سے دی ہے کہ چیزوں کو اللہ کا اللہ نے ان کو مالک بنا دیا چیزوں کا مالک بنا دیا اور وہ جو چاہیں سفید سیاہ کے مالک ہوگی تو اللہ نے جواب دیا تم چیزوں کے مالک کی بات کرتے ہو کہ اللہ نے ان کو مالک بنا دیا نہیں بھئی اللہ نے تو کائنات کے ذرے کا مالک بھی ان کو نہیں بنایا آسمان و زمین کا مالک بننا تو بہت بڑی بات ہے تمہارا مالک بننا تو بڑی بات ہے اللہ نے ایک ذرے کا مالک بھی کسی کو نہیں بنایا لہٰذا اگر تم یوں کہتے ہو کہ اللہ نے فلان کو اس چیز کا مالک بنایا ہے جبکہ اللہ نے مالک نہیں بنایا تو یہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھرا رہے ہو ملکیت میں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھرا رہے ہو دنیا میں آپ برداشت کرتے ہو یہ گھر کس کا ہے میرا ذاتی گھر ہے اس میں آپ کے بھائی کا شہر ہے نہیں بھائی بالکل نہیں یہ میرا ذاتی گھر ہے میں نے خود بنایا ہے سمجھے تھی باپ بیٹے کو نہیں شریک کرنا چاہتا یہ میرا ہے میرا گھر ہے میں نے بنایا اپنی میند سے ٹھیک ہے میرے برنے کے بعد میراس منتقل ہوگی تمہاری طرف ہوئے کلیدہ بات ہے بنایا کس نے ہے میں نے بنایا تو ایک انسان جو حقیقی طور پر چیز کا مالک نہیں ہے مجازی مالک ہے وہ اس میں شرکت برداشت نہیں کرتا تو اللہ پاک کیسے شرکت برداشت کرے گا لا يملکونم اسقال ذرہ ذرہ برابر کے مالک نہیں ہے لا يملکونم اسقال ذرہ اچھا کچھ لوگا یہ نظریہ تھا کہ چلو ٹھیک ہے نہیں مالک تو ہر شئے کا اللہ ہی ہے مالک تو ہر شئے کا اللہ ہی ہے لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات ان کو دے دیئے ہیں اللہ پاک نے چیزوں کے اختیار مالک تو اس کا اللہ ہی ہے آسمان کا زمین کا بارش کا روزی کا ہر شئے کا مالک اللہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ لو کچھ اختیارات ان کو دے دی جیسے کوئی بڑا بادشاہ سلطنت تو اس بڑے بادشاہ کی ہوتی ہے لیکن وہ چھوٹے چھوٹے علاقوں کا خطوں کا دوسروں کو اختیار دیتا ہے یہاں آپ اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتے ہو مَا کَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ کوئی خیار اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے حلال چیزوں کو حلال کرنے کا اختیار نہیں اللہ نے کسی کو نہیں دیا جیسے کوئی بادشاہ اپنے گورنر کو اپنے جگہ پر اپنے دارہ کار میں کچھ اختیار دیتا ہے کیا اللہ نے ان کو اپنے مقربین کو ملائکہ کو انبیاء کو اولیاء کو کوئی اختیار دیا کانی مَا کَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ کوئی اختیار نہیں ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مختار کون ہے اللہ ہے جب پیدا کرنے والا وہی ہے تو مختار کل ہر چیز کا اختیار رکھنے والا کون ہے اللہ ہی ہے لہٰذا اگر تم یہ کہو گے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں بزرگ کو فلاں ہستی کو فلاں فرشتے کو اس چیز کا اختیار دیا ہوا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ کیا ہے شرک ہے ٹھیک ہے جی نمبر تین اچھا بھئی اللہ باق نے مالک اللہ تبارک تعالیٰ اختیار بھی نہیں دیا اللہ نے اپنے ساتھ کچھ شریک کیے ہوئے ہیں کچھ پارٹنر اللہ نے بنائے ہوئے ہیں کچھ آدھی چیزیں وہ اللہ کی ہے اور آدھی ان کی ہے آدھا آدھا کام ہے نہیں فما لہم فیہما من شرکن اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ان چیزوں کے بنانے میں پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں پیدا کرنے میں تو وہ بھی کہتے تھے کہ شریک نہیں ہے لیکن متصرف ہونے میں تصرف کرنے میں اللہ کے ساتھ وہ بھی شریک ہے وہ دونوں مل بانڈ کے کام کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ مل بانڈ کے جناب یہ کائنات کا نظام چلا رہے ہیں کہ نہیں اس نظام کے چلانے میں اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے بات سمجھے جی بات یہ ہو گئی چھیک ہے جی مالک صرف اللہ ہے ہر چیز کا نمبر دو یہ بات بھی مان لی ہے کہ اختیار اللہ نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں دیا نمبر تین یہ بات بھی مان لی کہ جناب اللہ کے ساتھ کوئی بھی پارٹنر نہیں ہے صرف اللہ ہی کی پیدا کردہ چیزیں ہیں اور اللہ ہی متصرف ہے اللہ ہی کام چلانے والا ہے اور اللہ ہی تدویر کرنے والا ہے لیکن یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ کچھ ایسے بھی اللہ کے مقرب ہیں کہ وہ اللہ سے جب چاہیں جو چاہیں منوا سکتے جیسے بادشاہ دنیا میں ہوتے ہیں تو بادشاہ کے کچھ مصاحبین ہوتے ہیں کچھ مقربین ہوتے ہیں بادشاہ ایک بات نہیں چاہ رہا لیکن وہ زد کر کے منوا لیتے ہیں محبت میں منوا لیتے ہیں بادشاہ سے یا یہ ہے کہ جناب دھمکی میں سے منوا لیتے ہیں اگر نہیں مانو گے تو ہم باغی بن جائیں گے تمہارے بغاوت کا اعلان کر دیں گے فرما اللہ کے ہاں کوئی ایسی سفارش بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی محبت میں اس طرح سے اس مقام پر پہنچ جائے کہ اللہ پاک اس کی غلط بات کو سن کر کسی کی سفارش کو قبول کرے ایسا نہیں ہو سکتا یا اللہ کو کوئی ڈرہ دھمکا لے ایسا بھی نہیں ہو سکتا ان تمام چیزوں سے اللہ پاک پاک ہے اور تمہارے نزدیک اور تمہارے ذہن میں سب سے بلند ترین مخلوق کون سی ہے اللہ کی مقرب وہ ملائکہ ہے تم ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں مشترکین کا نظریہ تھا یہ بیٹیاں ہیں اللہ کی اور بیٹی تو باپ سے ہر بات منوا سکتی ہے تو اس پر فرما حَتَّىٰ اِذَا فُزِّعَانْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَادَا قَالْ رَبَّكُمْ قَالُوا الْحَقْ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے کہ لو اللہ کا پیغام آنے والا ہے تیارو جاؤ سنو تو سب کے سب کے ہوش اڑ جاتے ہیں خوف کی وجہ سے کہ نہ معلوم کیا عذاب آ رہا کس کے متعلق عذاب کا حکم آ رہا ہے اور ان کے جسم سکڑ سکڑ کے چڑیا کی ماند ہوتے ہیں اس طرح سے جسم ان کے سکڑ جاتے ہیں چھوٹے ہو جاتے ہیں اس قدر ان کو ملائکہ کو خوف ہے تو ان کو تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ سے جو چاہیں گے منوائیں گے یہ سب بہودہ باتیں ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ شرک تھا اور اس وجہ سے اللہ نے ان کو مشرک کہا آج ہمارے ہاں کتنے شرک ہیں اس قسم کے آج ہمارے ہاں کتنے شرک ہیں اور ہم اپنے آپ کو موحد اور توحید والا کہتے ہیں حالانکہ کس قدر شرک ہے آج آج یہی نظریہ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس جا کے کہتا ہے ایک آپ کی ضرورت ہے کسی آدمی کے پاس بھئی یہ میرا کام کر لو ٹھیک ہے ما تحت الاسواب یہ کہنا بھی جائز ہے کسی سے کہیں کہ بھئی یہ میرا کام ہے مجھے اتنے اتنے پیسے چاہیے اتنے اتنا قرضہ چاہیے آپ میرے ساتھ مدد کرو یہ جائز ہے ایک بار کہہ دیا ٹھیک ہے دوسری بار کہہ دیا ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے بھول گیا ہوگا یاد دیانی کرا دیتا ہوں چلو تیسری بار بھی کہہ دیا بھول گیا ہوگا یاد دیانی کرا دیتا ہوں انسان بھولنے کی چیزیں لیکن اس کو یاد بھی ہے اور پھر بھی وہ help نہیں کر رہا آپ کی مدد نہیں کر رہا گا بس اللہ کو چھوڑ دیا اس کا دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کیوں سمجھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی جڑ یوں کاٹی ہے کہ جب تمہارے دل کے اندر کوئی حاجت پیدا ہو اور وہ حاجت اور ضرورت تمہاری اگر برائے راست اللہ سے ہے تب بھی اور برائے راست کسی بندے سے ہے تب بھی دونوں حالتوں میں فرمایا تم دو رکعت نماز صلی اللہ حاجت پڑھو اچھی طرح سے وضوح کر کے اور نماز پڑھو اور اس کے بعد میرے پر اللہ کی حمد و سنا کرو اور پھر میرے پر درود بھیجو اور پھر اللہ سے وہ اپنی حاجت مانگو اللہ تمہاری حاجت کو پورا کرے یہ راستہ سمجھے کہ کسی کے ساتھ اتنی لجاجت کرنا اتنی منت کرنا اتنی زاری کرنا اتنی زاری کرنا کہ اپنے آپ کو اس کے سامنے زلیل کر دینا اپنے آپ کو اس کے سامنے بچھا دینا جھک جانا اس کے سامنے نہیں بھائی یہ تو شرک کر رہا ہے یہ تو مقام اللہ کو دینا چاہیے تھا یہ اس نے ایک بندے کو مقام دیا یہ شرک ہے تو اس لیے سمجھئے گا کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے تو یہ بھی مشرقین کا نظریہ تھا کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ کے جو مقرب ہیں مقربین ہیں اللہ کے قریبی ہیں اللہ نے ان کو حلال حرام کا اختیار دیا ہوا ہے تو اس پر فرمایا دیکھو وَقَالَ اللَّذِينَ أَشْرَكُوا کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے شرکیا لَوْشَا اللَّهُمَا عَبَدْنَا اگر اللہ پاک چاہتا تو ہم بندگی نہ کرتے اللہ کے زوا کسی کی کچھ بھی نہ ہم اور نہ ہمارے آبا واجداد وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ اور ہم کوئی بھی شے حرام نہ قرار دیتے فرما یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں اس قسم کے مجادلے انہوں نے بھی پیش کی ہے جب یہ لوگ یہ باتیں کہتے ہیں اے رسول تو آپ غمگین نہ ہو آپ کے ذمہ کیا کام ہے پہنچا دینا ہے رسولوں کے ذمہ نہیں ہے اللہ مگر صاف صاف پہنچا دینا بات سمجھے جی اور وہ صاف صاف آپ نے پہنچا دیا اے رسول وہ صاف صاف آپ نے پہنچا دیا آپ غم نہ کیشئے اب وہ صاف صاف کیا پہنچایا اس کا آگے خلاصہ دو لفظوں میں اللہ نے ذکر کر دیا بڑی اہم اور بڑی پیاری بات ہے کہ ہر رسول کی دعوت کا جو خلاصہ ہے وہ دو الفاظ ہیں ہر رسول نے جو پہنچایا اپنی امت کو صاف صاف پیغام دیا تو کیا پیغام دیا وہ دیکھو وَلَقَدْ وَعَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ اور ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا ہے ہر امت میں ہم نے رسول کو بھیجا ہے گزشتہ تمام امتوں کے اندر رسول آئے ہیں اور رسول نے آ کر یہ کہا اَنِعْبُدُ اللَّهَ پہلا مضمون رسول کی دعوت کا یہ ہوتا تھا کہ بندگی صرف کس کی کرنی ہے اللہ کی کرنی ہے اچھا بندگی کا مطلب صرف نماز نہیں ہے عبادت کا مطلب صرف روزہ حج اور زکاة نہیں ہے بندگی کا مطلب چوبیس گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکموں کے تابع کر دینا یہ بندگی ہے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینا یہ بندگی ہے شادی آتی ہے شادی یہ ایک عبادت ہے اس عبادت کو کیسے بجا لانا رہا اگر اس عبادت کو اس طرح سے بجا لانا رہا جیسے اللہ کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے تو شادی کے معاملات میں اس نے اللہ کی بندگی کی ہے بڑا جو ہے وہ غور غور سے سنیے گا اس بات کو غور کیجئے گا میری باتوں پر ایک آدمی نماز صرف اللہ کیلئے پڑتا ہے تحجت گزار ہے روزہ کس لیے رکھتے ہو بھئی اللہ کیلئے رکھتا ہوں زکاة بھی دیتا ہوں صرف اللہ کیلئے دیتا ہوں حج کرتا ہوں کس کے لیے صرف اللہ کیلئے یہ سارے اعمال اللہ کیلئے کوئی اس میں ریاکاری نہیں ہے کوئی اس میں دخلاوے کا تصور بھی نہیں ہے قربانی کا موقع آیا کس کے لیے قربانی دے رہے ہو اللہ کیلئے اچھا جی یہ ساری باتیں آئی تو یہ عبادات تو ساری ہو گئی اللہ کیلئے جب آگئی شادی جب آگئی خوشی اب خوشی کا موقع ہے تو اس موقع پر اللہ کا حکم تو یہ ہے لیکن ہمارے ہاں رسم و رواج یہ ہے ہمارے خاندان میں یہ بات رائج ہے اب اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا رسم و رواج کو لے لیا اپنے طور طریقوں کو لے لیا تو کیا کہا جائے گا شادی کے معاملے میں آپ نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھرا لیا کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ اس موقع پر بھی تمہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ اللہ کا کیا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے اللہ کا دین یہ بتا رہا ہے رسول اللہ کی سنت یہ سمجھا رہی ہے کہ نکاح کرنے میں تم معیار دین کو دیکھو دنیا کو نہ دیکھو مال کو نہ دیکھو حسب اور نسب کو نہ دیکھو لیکن ہم یہ سمجھیں کہ بھئی ہم اگر کسی کسی غریب بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کرائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے اگر ہم اپنی بیٹی کے لیے کوئی غریب لڑکا منتخب کرتے ہیں کسی غریب لڑکے کو اپنا داماد بناتے ہیں بہت اچھی اس کی سیلری نہیں ہے ہے تو دیندار لڑکا لیکن جب ہم سامنے بیٹھائیں گے تو لوگ پوچھیں گے لڑکا کرتا کیا ہے تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے تو یہاں پر کس کی لاج رکھی آپ نے آپ نے خاندان کی لاج رکھی اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے دین کی لاج رکھو ہے تو بڑا دیندار بہت اچھا ہے اخلاق والا ہے دین والا ہے سب باتیں اس کے اندر موجود ہیں اور محبت کرنے والا ہے خاندان کی ریائد کرنے والا ہے لیکن نوکری اچھی نہیں ہے تو ہم کہیں کیا کریں جی لوگوں کو بھی تو بتانا ہے ہم لوگوں کیا جواب دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا شادی کے معاملے میں آپ کی توحید پر ضرب کاری لگ گئی آپ کی توحید کو دیمہ کا لگ گیا یہاں پر یہ انعبداللہ نہیں ہوا اللہ کی بندگی نہیں ہوئی شادی میں شادی میں اللہ کی بندگی نہیں ہوئی ہے لوگوں کو رازی کرنا ہے فوتگی ہے غمی کا موقع ہے ایک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا صلیقہ طریقہ کے غمی کا اظہار یوں ہو اور ایک ہمارے ہاں رواج یہ ہے ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہمیں رونا ہے ہمیں بین کرم ہے ہمیں چیخنا چلانا ہے پتہ تو چلے کہ جناب جانے والے کا ہمیں غم رشد ہوئے تو مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر آپ نے اللہ کی بندگی نہیں کی انعبداللہ نہیں ہوا وہاں سمجھے جی تجارت کے معاملات آ جائیں تجارت کے معاملات میں آپ دیکھ لیجئے وہاں ایک صورت یہ ہے کہ یہ منافع ہے جائز طریقے سے یہ سو روپے کا نفع آ رہا ہے لیکن جائز راستے سے آ رہا ہے اور ادھر نفع آ رہا ہے یہ ہزار روپے کا ہے ہرام کا راستہ ناجائز راستہ اب اگر ایک آدمی اس ناجائز راستے کو اختیار کرتا ہے اور وہ حرام کی صورت کو اختیار کر کے زیادہ منافع کما لیتا ہے تو کہاں جائے گا یہ نمازی تو ہے یہ عبادت اس کی نماز تک اس کی عبادت روزے اور حج اور زکاة تک اس کی عبادت تو ہے لیکن تجارت میں اس کی عبادت نہیں ہے تجارت میں اس کی توحید نہیں ہے بھئی تو اس لیے اپنی عبادت میں غور کیجئے کہ ہماری عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھ نہیں ہے ایک آدمی بڑا اچھے اخلاق والا بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے بہت بہترین آدمی ہے نمازی بھی ہے روزدار ہے پرہیزگار ہے اچھا اس کے معاملات بھی بڑے اچھے ہیں صاف صاف کاروبار کرتا ہے سودی لیندن نہیں ہے حلال کماتا ہے لیکن گھر میں بیوی کے ساتھ اس کا رویہ بڑا خراب ہے بیوی کے ساتھ اس کا رویہ بڑا بدترین ہے تو یہ آدمی عبادت کا موحد اور دیندار اور توحید پرست عبادت کی حد تک تو ہے اور معاملات کی حد تک تو ہے لیندین کی حد تک تو ہے لیکن گھر کی زندگی کے اندر یہ شخص موحد نہیں رہا اس کی توحید میں فرق آ گیا ہے اس لیے کہ اس اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے وہاں اس کی چاہت یہ کہتی ہے کہ مجھے یوں کرنا چاہیے مجھے اپنی بیوی کو یوں ڈیل کرنا چاہیے قرآن کا فیصلہ یہ ہے حدیث کا فیصلہ یہ ہے اور یہ اپنی خواہش کو بیچ میں لے کے آتا ہے تو اس نے یہاں پر گھر کی زندگی میں گھرل و زندگی میں اپنی خواہشات کو معبود بنایا ہوا ہے رب کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو معبود بنایا ہے تو اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں جائزہ لیں کسی جگہ پر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود تو نہیں بنایا ہوا بات جب معبود بنانے کی آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ معبود بنانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی کسی پتھر اور درخت کو پوجھے تو معبود بناتا ہے ہم تو سب کے سب اللہ کو پوچھتے ہیں خواہشات کو بھی تو پوچھتے ہیں ہم خاندان کو بھی تو پوچھتے ہیں ہم کبھی کبھی اپنی اولادوں کو بھی تو پوچھتے ہیں ہم کبھی کبھی بیوی کو بھی تو پوچھتے ہیں اگر بیوی کی چاہت پوری کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو یہ بیوی کی بات کہ اس نے مقدم کیا تو یہ کس کو پوجھ رہا ہے تو اس لئے سمجھنے کی ضرورت ہے فرما ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا اور رسول کی دعوت کا پہلا خلاصہ یہ ہوتا تھا انعبداللہ زندگی کے تمام معاملات میں صرف اللہ کی بندگی کرو یہاں یہ لفظ اگر آپ لکھ لیں زندگی کے ہر شعبے میں ہر گوشے میں کیا کرو اللہ ہی کی بندگی کرو انعبداللہ یہ پہلا خلاصہ نمبر دو وجتنبالتاغوتا اور تاغوت سے بچتے رہو ہر حرام سے بچتے رہو تاغوت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے سوا جس کی بھی بندگی کی جائے کل ما عمدہ سواللہ اللہ کے سوا جس کی بھی پیروی کی جائے وہ تاغوت ہے کبھی نفس تاغوت بنتا ہے کبھی رسم و رواج تاغوت بن جاتے ہیں اور کبھی جناب محول معاشرہ انسان کا تاغوت بنتا ہے کبھی مال اور دنیا ذر دنیا یہ سونا چاندی ہے انسان کے تاغوت بن جاتے ہیں اللہ کے سوا وہ ہر شے جس کو وہ تعظیم آپ نے دے دی جو اللہ کو دینی چاہیے وہ آپ کا کیا ہو گیا تاغوت ہو گیا اللہ ہماری افادت فرمائے مجتنبالتاغوتا تاغوت سے بچو پھر کیا ہوا جب رسول نے یہ پیغام سنایا فَمِنْهُمْ مَنْحَدَ اللَّهُ بعض کو اللہ نے ہدایت دے دی وَمِنْهُمْ مَنْحَقَّتْ عَلَيْهِ الدَّلَالَ اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی یہاں دو باتیں قابل غور ذہن نشین فرمائیے قرآن کیا کہتا ہے جب رسولوں نے یہ دو پیغام سنا دیے اور رسولوں کی دعوت کا یہ دو خلاصے آگے سامنے ٹھیک ہے جی تو پھر کیا ہوا بعضوں کو اللہ نے ہدایت دے دی اور بعضوں کیلئے کیا ہے گمراہی ثابت ہو گئی بعضوں کو اللہ پاک نے ہدایت دے دی پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرما لیجئے گا ہدایت ہمیشہ ملتی ہے انعابت پر رجوع پر ہدایت ملا کرتی ہے اندر سے طلب پر ہدایت ملا کرتی ہے اندر سے بے قراری پر ہدایت ملا کر دی ہے یہ پہلی بات ذہن نشین فرمائیے گا اور اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ السلام نے دو اشخاص کو اللہ پاک سے مانگا اللہمہ اعزل اسلام بے احد العمرین اہلہ اسلام کو طاقت ادا فرما عمر دو میں سے کسی ایک کے ذریعے سے ایک عمر بن خطاب ہے اور دوسرا عمر بن حشام ہے عمر بن خطاب سب جانتے ہیں خلیفہ احسانی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرا عمر بن حشام جس کو ابو جہل کہتے ہیں یہ دو شخص ایسے تھے کہ جو مکہ کے اندر بہت با اختیار شخص تھے دونوں ابو جہل بڑی عمر کا معمر آدمی تھا اور سب اس کی بات مانتے تھے اور ایک باثر آدمی تھا خاندان قبیلہ بھی اچھا ہے قریش میں سے ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہر آدمی اس کی بات سمجھتا ہے اور سیاسی ایک بصیرت رکھنے والا شخص تھا اثر رسوخ تھا مکہ کی سرزمین پر اقتدار اس کو حاصل تھا سب اس کی بات سنتے تھے اور دوسرا عمر بن خطاب جوانوں میں ان کا بڑا اختیار تھا ان کا بھی نام تھا اور ان کی بھی لوگ ہر طرح کی بات سنتے تھے اور یوں سمجھے کہ وہ بھی ایک بڑا اثر رسوخ رکھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لئے اللہ سے کیا مانگا ہدایت مانگی کہ اللہ ان دونوں میں سے ایک مجھے دے دے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول ہوئی اور عمر بن عشام ابو جہل کے حق میں قبول نہیں ہوئی کیوں اس لیے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اندر سے حق کے متلاشی تھے حق کی شدید تلاش تھی کبھی جب رسول اللہ کی بات کان میں پڑھتی تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اس شخص کے آنے سے جو ہمارا گزشتہ آباؤ اجداد کا سلسلہ دین کا چلا آ رہا تھا وہ متاثر ہو رہا ہے اور آباؤ اجداد کے سلسلے کو متاثر ہوتے دیکھ کر عمر بن خطاب کا خون کھولتا تھا کیا ہو رہا ہے اچھا وہ اسی کو پہلے سے حق سمجھتے تھے لیکن آباؤ اجداد کے دین میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو عمر بن خطاب کو بھی کھٹکتی تھی ایک سلیم الفطرت آدمی سلیم التبع انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ بت کے سامنے سیدہ گری کیا چیزیں یہ اولاد کو جا کے بت کے سامنے زبا کر دینا اور اس کے بھینڈ چڑھا دینا یہ کھٹکتی تھی یہ بات کہ یہ کوئی معاملہ درست نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں لیکن کیوں چل رہے ہیں آباؤ اجداد سے چلا رہے ہیں لیکن اندر یہ ایک بات تھی تڑپ تھی کہ مجھے کوئی حق راستہ ملے اور چونکہ جیسا ماحول تھا گرد و نواہ کا کہ ہر شخص صاحب اقتدار میں سے جتنے بھی اشخاص تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش پیش تھے اور خاص طور پر رسول اللہ کے آنے سے نبوت کا دعویٰ کرنے سے جس جس کی چودرہت پر جتنا فرق آتا گیا وہ اتنا ہی اچھلتا گیا سمجھے گی کہتے ہیں جس کی دم پر پیر آئے گا تو اس نے اچھلنا ہے تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا جیسا اثر رسوخ بڑھتا چلا گیا جیسا جیسا تو ظاہر ہے جو اثر رسوخ والے لوگ تھے ان کا اثر مٹنا شروع ہو گیا ہر کوئی مکہ کے محول میں رسول اللہ کے قریب آنا شروع ہوا بارحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اگر توحید کی بات کر رہے جو اس محول کے مزاج کے سو فیصد خلاف ہے دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقربہ پروری کبھی تو خیار رکھتے تھے آپ علیہ السلام محتاجوں کا خیار رکھتے تھے آپ بیواؤں کا خیار رکھتے تھے آپ یتیموں کا سہارا تھے یعنی ایک 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 بہترین معاشرے کے اندر جو اچھی خسلتیں ہو سکتی ہیں جس سے جس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں وہ ساری اچھی صفات موجود تھی کون سا فس اچھا اس معاشرے کا جو رسول اللہ میں نہ ہو لیکن اڑے ہوئے تھے زد کی بنیاد پر حسد کی بنیاد پر تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ دعا قبول فرمائی کہ ان کے اندر انعابت تھی کہ جب پتہ چلا کہ بہن بنوئی مسلمان ہوگے تلوار لے کے نکل گئے آج میں اس قضیے کو نمٹا کے آتا ہوں اور جب پتہ چلا راستے میں بہن بنوئی مسلمان ہوگے تو پھر رخ بدل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے راتے سے نکلے معاذ اللہ سمم معاذ اللہ کتنوں بدترین جر اور راستے میں کسی نے کہا کہ آپ کے بہن بنوئی مسلمان ہوگے وہاں چلے گے تو دروازے پر پہنچے تو پتہ چلا کہ اندر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے پڑھنے کی ایک دم سے زور سے دروازہ پٹھا کھوڑو تو آواز تو آ گئی بہن بنوئی دونوں کو تو دروازہ انہوں نے کھولا وہ قاری جو قرآن پڑھانے والے تھو کئی چھپ گئے بیچے تو حیطم رضی اللہ عنہ نے کہا کیا پڑھ رہے تھے یہ پڑھ رہے تھے پیٹنا شروع کیا بہن کو مارنا شروع کیا لوگ لوہان ہوگی بہنوں ہی چھڑھانے کے لئے آئے ان کو بھی بیچ میں ان کو بھی پیٹا تو پھر بہن نے یہ کہا کہ آپ بھی خطاب کے بیٹے ہو اور میں بھی اسی کی بیٹی ہوں اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ چکی ہوں اب میں نہیں چھوڑ سکتی اب تم مجھے قتل کر دو مجھے مار دو کچھ بھی کر دو تو ایسے ضرب لگی دل پر کہ اچھا بہن یہ بات کہہ رہی ہے میں سنو تو صحیح وہ کیا کلام اچھا لاؤ بھئی مجھے دکھاؤ کیا ہے تو کہا کہ نہیں آپ اس حالت میں جب غسل کر کے غسل کروایا بات وہ ہے نا اندر تھی انعبت اور ادھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رات کی وہ بھی کام کر رہی تھی تو جب پھر وہ غسل کر کے آئے تو قرآن کے مکلمات یہاں تک جب پہنچے تو بس ایک دم سے دل کی کائا پلٹ گئی یہ دل تو دل قلب ہے اس کو قلب کہتے ہیں یہ پلٹتا ہے قرآن سن کے پلٹتا ہے بھئی قرآن سن کر دل پلٹتا ہے قرآن کو سمجھ کر انسان کا دل پلٹتا ہے یہ ایک دم سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئی چلو مجھے لے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اب یہ نہیں دیکھا میرے دوستو میرے عزیزو اور میری ماں اور بھینو اسی مجلس سے کہ میں آیا تو تھا ابو جہل کو کہہ کر کہ میں محمد کا سر لے کر آنگا تمہاری خدمت میں اچھا چلو میں جا کے معذرت کر کے آتا ہوں چلو میں جا کے بتا کے آتا ہوں کہ بھئی اب میرا تمہارا سلسلہ ختم نہیں حق تو حق ہے بھئی حق تو حق ہے حق جس کے دل میں گھر کر جائے حق جس کے دل میں گھر کر جائے حق جس کے دل میں آ جائے پھر وہاں باطل نہیں ٹکتا جب حق آئے گا تو پھر باطل نہیں ٹکے گا اسی جگہ سے گے لے جاؤ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نئی پرواہ کی پورے خاندان کی پورے معاشرے کی کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے ابو جہل کیا کہے گا اس کو میں کیا جواب دوگا میں کیسے شکل دکھاؤں گا اس مولون معاشرے میں کہ تو گیا تو تھا سر لینے کے لیے اور سر دے کے آگیا اپنا غلام بن کر آگیا لیکن حق چیز ہی کچھ ہو رہے میرے عزیز دوستو جب دل میں حق اتر جائے تو پھر بات انسان کی بدل جاتی ہے پھر مزاج بدل جاتا ہے پھر طبیعت آدمی کی بدل جاتی ہے پھر نشست برخواست پھر اٹھنا بیٹھنا بدل جاتا ہے اب آج سے پہلے مجلسیں وہ تھی اور اب مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند لمحے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کائنات میں تمام چہروں میں سب سے بترین لگتا تھا اب کائنات میں سب سے بہترین چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن میں یہ اثر ہے یہ بدلتا ہے انسان کی زندگی کو اس لئے اس کو پڑھو تو صحیح سمجھ کے پڑھو تو اس وجہ سے یہ انعابت تھی اس وجہ سے اللہ پاک نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت اطافر اور ابو جہل اس میں نخوت اس میں غرور اس میں تکبر یعنی جو صلاحیتیں اس معاشرے میں ایک لوگوں کو چلانے کی اختدار والی صلاحیتیں ہیں وہ سب اس میں تھی بہادر بھی تھا بس دل نہیں تھا بہادر تھا سامنے آکر لڑنے کو تیار ہے لیکن اندر غرور اور تکبر جو پڑھا ہوا ہے یہ تکبر انسان کو رائے راست پر نہیں آنے دیتا یہ غرور انسان کو یہ نخوت انسان کو رائے راست کی طرف نہیں آنے دیتی مجھے اس کی بات نہیں لانی نہیں ماننی بس نہیں ماننی کیوں نہیں ماننی ٹھیک ہے وہ اور ہے تو ٹھیک مجھے ماننی نہیں ہے بس اللہ اکبر تو اللہ پاک نے اس کے مقدر میں نہیں ہی دیت دکھی یہی وجہ ہے کہ جب بدر میں قتل ہوا ابو جہل قتل ہوا تو حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کا سر کاٹنے کے لئے آئے تو کہتا ہے ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ میری گردن تمام کٹی گردنوں میں ذرا اونچی لگے پتہ چلے کسی سردار کا سر ہے وہ کم بختے کی مردے وقت بھی یہ تمنہ ہے سرداری تو اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ میری امت کا فراؤن ہے اتنا متکبر اتنا متکبر کہ مردے وقت تو آدمی کچھ کہتا ہے کہ اب تو دنیا سے میں جا رہا ہوں اچھا بھائی معافی چاہتا ہوں جو ہو گیا سو ہو گیا اس وقت بھی نہیں پلٹ رہا اس وقت بھی وہی نخوت اور غرور اور بڑا بننے کا غرور اس کے اندر بڑا ہوا ہے کہ ذرا گردن نیچے سے کاٹنا تاکہ جب کٹی گردنیں رکھی ہوں تو میری گردن ذرا اچھی لگے پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے اللہ اکبر تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پھر ان کے اسلام کی وجہ سے کیا اسلام کو تقویت ملی جو بات رسول اللہ نے فرمائی تھی کہ اے لعمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما وہ تقویت میری نماز کا وقت آیا چھپ کے آج کیوں پڑھیں گے اب میں جو مسلمان ہوگیا عمر بن خطاب کے اسلام لانے کے بعد اگر نماز اسی طرح سے ہو تو پھر فائدہ کیا ہوگا میرا اسلام لانے کا اللہ اکبر تلوار لے کے نکل آئے سامنے کھڑے ہوگئے پڑھیں آپ نماز جو آئے گا میں کھڑا ہوں سوچو تو سیئے ایک لمحہ کیا کس چیز نے بدلا کس چیز نے بدلا ایک تو رسول اللہ کی دعا پیچھے دوسرا اللہ کا کلام ہے ایک لمحے کیا ایمان پیدا ہو گیا رسوخ ایمان کا اعتماد ایمان کا محبت رسول اللہ کی صحابہ کی محبت سمجھے جی ایمان تو دکھنے میں دکھتا ہے کسی نے پھر شک بھی نہیں کیا کہ پتہ نہیں یہ ایسا ایسا مسلمان دنیا گڑ بڑ دنیا کوئی بھئی آج ہمارے جیسے ہوگئے تو پتہ نہیں بھئی ہے تو ایسا یہ سمجھے جی اللہ اکبر اللہ اکبر ہجرت کی پھر ہجرت جب مدینہ کیلئے تشریف لائے ہجرت کیلئے تو اس وقت بھی یہی عمل تھا ہجرت کیلئے چھپکے چھپکے لوگ جا رہے تھے آپ نے فرما تھا جان بچاتے بچاتے ڈک لو ہجرت کیلئے حضرت رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا تواف کیا اور اعلان کیا کہ میں ہجرت کیلئے جا رہا ہوں اور جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے بی بی کو بیوہ کرانا تو میرے مقابلے میں آئے مجھے روکیں مجھے جانا ہے تو یہ صفات تھی بھئی یہ صفات تھی اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کو ایسے لوگوں کے تذکرے پڑھا کرو تو کوئی بہادر بنے گی سمجھے نا بہادر بنے گی یہ ارتغل کیا بلایا پتہ نہیں تو اللہ کے بندوں کس کام میں ہماری قوم لگ گئی ہے کس قوم میں ہماری قوم لگ گئی ہے کس مشغلے میں ہم لگ گئے ہیں کیا بہادری پیدا کرنے کے لیے صحابہ کی صیرت کوئی کم ہے کوئی کوئی ڈرامے دیکھنا ضروری ہے کیا ہم اسلامی حمیت اور غیرت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ڈراموں کے ذریعے سے ہم اپنے اندر خیر لے گئیں گے اللہ ہو اکبر صحابہ کی زندگی پڑھو ان جیسا بہادر کائنات نے نہیں دیکھا ان جیسا بہادر آسمان نے نہیں دیکھا زمین میں ان جیسے بہادر نہیں آئے ان جیسے بہادر تو مانے جنے نہیں ہیں بہادروں کی زندگی پڑھو پتہ تمہیں چلے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ یہ ایک ہے ایسے سیکڑوں ہیں ہزاروں ہیں صحابہ ایک سے ایک ہے ایک سے ایک ہے جن کی شجاعات جن کی بہادری جن کی حمدردیاں ایمان والوں کے ساتھ بیٹھیں تو پتہ چلے اس جیسا کوئی نرم ہے نہیں اور کافروں کی طرف مو موڑیں تو پتہ چلے اس جیسا کوئی شدت رکھنے والا ہے نہیں یہ بیق وقت دو خوبیاں ایک شخص کے اندر ادھر شدید شدت اور ادھر شدید درمی تو ان کی صفات سناو اپنے بچوں کو بھئی ان کی صفات پڑھو صحابہ کی تذکرے پڑھو حیاتہ صحابہ کتاب ہے اس میں صحابہ کی تذکرے لکھیں آپ پڑھیں مطالعہ کریں بچوں کو بھی سنائیں گھروں میں بھی سنائیں اللہم صلی علیہ محمد تو یہ ہے ایک بات فَمِنْهُمْ مَنْحَدَ اللَّهُ تو اللہ پاک جس کو ہدایت جن کو اللہ نے ہدایت دی یا کس کو دی اللہ نے ہدایت جو انعابت کرنے والے دوسری بات جو مجھے کہنے تھی وہ یہ تھی وَمِنْهُمْ مَنْحَقَّتْ عَلَيْهِ الدَّلَالَخُ اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو چکی اب ان الفاظ پر آپ غور کیجئے گا گمراہی ثابت ہو چکی کا مطلب یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نہیں فرمائی یہ اس سوال کا جواب ہے جہاں کہیں کہیں آتا ہے کہ اللہ جیسے چاہتا ہے ادایت دیتا ہے اللہ جیسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے تو پھر اللہ پاک گمراہ کرتا ہے تو پھر ہم تو بے اختیار ہوگے پھر ہمارا کیا اختیار ہے اس کا جواب یہ ہے اس کا یہ جواب ہے وَبِنُمْ مَنْحَقَّتْ عَلَيْهِ الدَّلَالَ بعضوں پر گمراہی ثابت ہوئی اور یاد رکھیے گا گمراہی جب ثابت ہوتی ہے تو اپنے جرم کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے فعل اللہ کی طرف جو منصوب ہوتا ہے وہ اس طرح سے منصوب ہوتا ہے جیسا کہ ایک آدمی راستے میں چلتے چلتے مثال کے طور پر خودکشی کر لیتا ہے یا یوں کہہ لیجیے جناب زہر پی لیتا ہے اور وہ مر گیا اب اس کو موت کس نے دی اللہ نے لیکن موت کا ذریعہ اس نے خود اختیار کیا بالکل اسی طرح سے کہ ہدایت کا ذریعہ انسان اختیار کرے گا تو اللہ پا کیا کرے گا ہدایت دے گا گمراہی کا ذریعہ آدمی اختیار کرے گا تو اللہ کی طرف سے گمراہی کا فیصلہ ہوگا اس لیے کبھی یہ پھر وسوسہ نہیں آئے گا اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے کہ بس میں نے مثال سے اس لیے سمجھایا ہے کہ موت انسان نے خود اس کا اپنا ذریعہ پکڑا اور اختیار کیا تو کسی کا کیا خصور ہے لیکن بارحال موت دینے کی نسبت تو اللہ کی طرفی کی جاتی ہے موت تو اللہ ہی دیتا ہے اللہ پاک نے دنیا کو دارالہ سباب بنایا ہے اس نے زہر پی لی مثال کے طور پر اس نے خودکشی کر لی مثال کے طور پر اس نے اپنے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر لی مثال کے طور پر اللہ قادر مطلق ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے باوجود بھی اس کو زندگی دے دے اللہ تم قادر لیکن ذابطہ اور اصول یہ ہے اور کبھی کبھی اللہ پاک اپنی قدرت کے مظاہریں دکھاتا ہے بے شمار ایسا ہوتا ہے اللہ اکبر لہٰذا پھر اس کے بعد دعوت فکر دی جا رہی ہے فسیرو فی الارض فندرو کیف کان عاقبت المکذبین جاؤ چلو پھرو دنیا میں درتی میں دیکھو کیا انجام ہوا جٹلانے والوں کا ان تحرس علا ہداہم اے نبی اگر آپ کوئی حرس ہے اور آپ کو تمہع ہے علا ہداہم کہ یہ ہدایت پر آ جائیں تو یاد رکھئے گا ہدایت اسی کو ملے گی جو انعبت کرے گا رجوع اللہ ہوگا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ مَنْ يُضِلْ بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا راستہ نہیں دکھاتا اس کو جسے وہ گمراہ کرتا ہے اس کی گناہ کی بنیاد پر وَمَا لَهُم مِن نَاصِرِين اور اللہ کے ہاں ان کا کوئی مددکار نہیں ہوگا وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِم اور انہوں نے قسمیں کھائیں ہیں پکی پکی قسمیں کھاتے رہے کیا کہتے رہے لَا يَبْعَسَ اللَّهُ مَنْ يَمُود لَا يَبْعَسَ اللَّهُ یہ قسمیں کھاتے رہے لَا يَبْعَسُ اللَّهُ مَنْ يَمُود اللہ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن اس شخص کو جس کو موت دی ہے جو مرہ ہے مردے نہیں اٹھیں گے بَلَا کیوں نہیں کیوں نہیں کیسی بات کرتے ہو وَعْدًا عَلَيْنَا بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقَّ بَلَا کیوں نہیں اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے اٹھانے کا وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اکثریت تو اس بات سے غافل آج کیوں غافل ہے نمبر ایک عقیدہ ہی نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے عقیدہ ہی نہیں رکھتے نمبر دو عقیدہ تو رکھتے ہیں آج مسلمان ہم عقیدہ تو رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے لیکن مرنے کے بعد جب اٹھائے جائیں گے تو ہونے والا جو کچھ ہمارے ساتھ ہے اس کا بھی ہمیں یقین ہے ہاں یہ ہونے والا تو ہے لیکن اس کے مطابق ہمارا عمل کچھ بھی نہیں تو مطلب ولیکن اکثر الناس لا يعلمون اکثر لوگ آخرت کی اس حل لاکی کو نہیں جانتے آخرت کی اس حل لاکی کو اور جہنم کے ان مظاہروں کو نہیں جانتے جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا ہر نبی نفسی نفسی میری جان بچ جائے میری جان بچ جائے جب جہنم کو سامنے لائے جائے گا اور اس جہنم کی ایسی چیخ اور چنگاڑ اور دھاڑے ہوں گی کہ وہ دھاڑے جب لوگ سنیں گے نا تو کہیں گے نفسی نفسی میں بچ جاؤں میں بچ جاؤں عیسیٰ اور اسلام کہیں گے آج میں اپنی ماں مریم کبھی سوال نہیں کرتا آج نفسی آج میں بچ جاؤں میں بچ جاؤں تو اس لئے فرمایا ولیکن اکثر الناس لا يعلمون تم نہیں جانتے ہو کہ آخرت کے احوال کیا ہیں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انی اعلموا ما لا تعلمون میں وہ باتیں جانتا ہوں آخرت کی جو تم نہیں جانتے ہو وَعَرَمَ مَعَلَ تَرُون جو تم نہیں دیکھتے ہو فرمایا آسمان اللہ کی حیبت سے اللہ کے جلال اللہ کی عظمت سے چرچرہ رہا ہے جیسے کسی بھاری کوئی بھاری چیز کسی میز پر کسی چیز پر آپ رکھتے ہیں تو چرچر کی آواز ہے اس طرح سے اللہ پاک کا یہ آسمان اللہ کی حیبت اور چلال سے چرچرہ رہا ہے اور فرشتوں کی تسبیحات فرمایا آسمان میں ایک چار انگل کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سیدھے میں گرہ وہ نہ ہو اور جو باتیں مجھے معلوم ہے آخرت کی اگر تمہیں پتا چل جائے تو لَزَحِقْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَسِيرًا تمہارا ہنسنہ ختم ہو جائے اور تم رونے لگ جاؤ وَمَا تَلَزَّزْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرْشَاتِ اور تم بیویوں سے لطف اندوز ہونا ہی چھوڑ دو وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السَّعْدَاتِ تَجْعَرُونَ إِلَى اللَّهِ اور تم جنگلوں کو باگ جاؤ اور اللہ سے پناہ مانگتے پھرو تمہیں کیا معلوم آخرت کے کیا حوال ہے تو اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں ان پر ایمان رکھو اس کے مطابق تیاری بھی کرو لَيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اختْلَفُو فِيهِ کیوں ہم اٹھائیں گے موت کے بعد اٹھانے کا وجہ اور سبب کیا ہے لَيُبَيِّنَ لَهُمْ تاکہ ہم ان کے سامنے ظاہر کریں لَيُبَيِّنَا کا ترجمہ میں کر رہا ہوں تاکہ اللہ پاک ظاہر کرے لَهُمْ ان کے لیے اللَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وہ چیز جس میں یہ اختلاف رکھتے تھے کیا اختلاف رکھتے تھے کوئی کہتے تھے اٹھائے جائیں گے کوئی کہتے تھے نہیں اٹھائے جائیں گے اچھا کیسے اٹھائے جائیں گے ایک ذرے ذرے ہونے کے بعد اَيْدَا كُنَّ عِضَامًا نَخِرَا کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گی اور وہ سیدھا ہڈیاں ہم بن جائیں ذرے ذرے بن جائیں پھر بھی ہم اٹھائیں گے اللہ اکبر بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّيَ بَنَالَهُ لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا اُقْسِمُ بِيَن نَفْسِ اللَّوَّامَ قسم ہے یوم قیامہ کی قسم قیامت کے دن کی قسم انسان کے نفس کی قسم اَيَحْسَوَ الْإِنسَانُ أَلَّا نَجْمَ عِضَامًا کیا ہی گلہ ہے کیا ہی شکوہ ہے اچھا یہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کو نہیں اٹھا سکیں گے ہم اس کو جمع نہیں کریں گے دوبارہ ہم اس کو مرنے کے بعد نہیں اٹھائیں گے بلا کیوں نہیں اٹھائیں گے قادرین على ان نسوی بنانا ہم اتنی بھی قدرت رکھتے ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو بھی ہم اسی طرح سے دوبارہ لے کر آئیں جسم تو لانا دور کی بات ہے اتنی باریکی کے ساتھ جو پورے انگلیوں کے بنے ہوئے ان کے فنگر پرنٹ جو آپ کے ہیں یہ بھی اسی طرح سے واپس آئیں گے یہ بھی اسی طرح سے واپس آئیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تو قادر مطلق ہے زمین میں جہاں جہاں ذرات پھیلے پڑے ہوئے ہوں گے ہمارے اللہ حکم دے گا زمین نکال فلان کے ذرات چلو فلان کے ذرے جمع ہوئے اس کے اس کے ساتھ ہر ایک کے ذرات کسی کے ذرہ ایک مغرب میں پڑا ہو ایک مشرق میں پڑا ہو ایک شمال میں ہو ایک جنوب میں ہو جسم کو ٹکڑے کر کے آپ پھینک دو پوری دنیا میں پھیلا دو اللہ قادر مطلق ہے ایک جگہ سے اٹھائے گا یہ کیوں ابراہیم علیہ السلام کی مثال ذکر فرمائی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کیف تحیل موتا اللہ تو من مردوں کو زندہ کیسے کرے گا قال ابا لم تؤمن اللہ نے فرمایا کیا ابراہیم ایمان نہیں ہے قال ابلا اللہ ہے ہے ولیکن لیتوئن قلبی میں کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں ذرا میں دیکھوں یہ ہوگا کیسے تاکہ مجھے دیکھ کے لطف تو آئے تیری قدرت کا اور یقین دو بالا ہو جائے ہے تو ہے سو فیصد یقین چلو چار پرندے پکڑو چار پرندے پکڑے ان کو اپنی طرف مائل بھی کر لو اور پھر ان کو زباہ کر لو اور پھر ان کے گوشتوں کو آپس میں مکس کر لو ایک جگہ جمع کر لو قیمہ بنا لیا ایک جگہ جمع بھی کر لیا نہیں دیکھنے سے پتا ہو رہا کہ یہ کس کا گوشت ہے یہ کون سے پرندے کا یہ کون سے پرندے کا یہ کون سے پرندے کا پھر اس گوشت کے چار حصے کر ایک حصہ اس پہاڑ پر ایک اس پہاڑ پر ایک چاروں پہاڑوں پر رکھ اب بلاؤ ان کو سبحان اللہ اب بلائیا ایک ایک کا نام لیا مور کا نام لیا آدھے اجزاء اس پہاڑ سے آدھے اس سے آدھے اس سے آدھے اس سے اٹھے فضا میں بلند ہوئے اور آپس میں ملے گئے بال بھی چڑھ کر آگئے کونسی چیز جو نہیں ہوئی اس طرح سے چار پرندوں کو اللہ پاک نے دوبارہ سے زندہ فرما وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ابراہیم سمجھ اللہ تبارکتالہ عزیز حکیم قدرت والا ہے اللہ اکبر تو اللہ کی قدرتوں کو سمجھو بھئی ہاں یہ کوئی بعید بات نہیں ہے یہ اللہ کیلئے کوئی مشکل نہیں ہے وَحُوَ أَحْوَنُ عَلَيْهِ دوبارہ پیدا کرنا تو دوبارہ اس کے لئے آسان ہے چیز کی مرمت کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے آسان ہوتی ہے یہ تو مرمت ہے دوبارہ بکھرے ہوئے اجزاء ہیں دوبارہ نکلیں گے یہ اللہ کے لئے تو دونوں پرابر ہیں لِيُبَيِّنَ لَهُمُ اللَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِي یہ اس لئے اللہ پاک قیامت کو قائم کرے گا لِيُبَيِّنَ تاکہ ظاہر کرے لَهُمُ ان کے لئے اللَّذِي وہ بات يَخْتَلِفُونَ فِي جس میں یہ اختلاف رکھتے تھے وَلِيَعْلَمَ اللَّذِينَ كَفَرُوا اور تاکہ کافروں کے سامن یہ بات ظاہر ہو جائے اَنَّهُمْ كَانُوْ كَازِبِين کی یہ جھوٹ بولتے تھے کہتے تھے نا کیسے اٹھایا جائے گا جھوٹ اچھا اے اللہ یہ بڑا مشکل کام ہے یہ ذرات کیسے تو اٹھائے گا انسانوں کے ملے ہوئے ذرات کائنات میں کوئی سمندر میں چلے گے کوئی زمین میں کوئی جنور نے کھا لیے کہاں کیسے اٹھے گا سن اس طرح سے اٹھے گا اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ وِيشَكْ ہمارا فیصلہ ہوگا ہم یہ کہیں گے زندہ ہو جا وہ زندہ ہو جائے گا بس یہ تو نہیں ہے کہ ہم اجزاء کو پھر ادھر سے بھی لگے جبریل جاؤ وہی ڈونڈ کے لیا ہوں اچھا اس کے آدھے اجزاء تو نہیں مل رہے پتہ نہیں کہاں چلے گے اچھا وہاں جگہ پہ پتہ کرو وہاں پتہ کرو شاید وہاں اجزاء ہوں گے کچھ بکھرے گئے کان کے اجزاء نہیں ملے باقی سارا مل گئے اس کا ایک کان نہیں بلا کان کٹا ہوا آگئے قیامت کے ارے نہیں بھائی اس کو ہم اپنے پر قیاس کیوں کرتے ہیں تو یہ اللہ کا نظام ہے وہ کن سے پیدا ہوگا کن وہ کہے گا پیدا ہو جاؤ ایتوہ العظام البالیہ واللحوم المتقطعہ یہ آواز لگے گی قیامت کے دن جب پہلا سور پھونک چکا پھونکا جائے گا اس کے بعد دوبارہ سے آواز یہ لگے گی ایتوہ العظام البالیہ ایبو سیدہ ہڈیو واللحوم المتقطعہ اور ٹکڑے ٹکڑے کیے گوئے گوشتو وشعور المتفرقہ اور متفرقہ جسم کے الگ الگ بالو چلو جمع ہو جاؤ اللہ پاک نتے میں جمع کیا ہے اللہ نے جمع کیا ہے ایک دم زمینوں سے اگنا شروع ہو جائے گا ایک دم اگے گے جس طرح سے سبزہ بارش کے بعد اگتا ہے اور زمین میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں سے کوئی آدمی نہ نکلتا ہے اس طرح سے اللہ کے سامنے سور پھوکا جائے گا یہی سور یوں آواز لگے گی اور اسرافیل آواز لگا جائیں گے چلو یہ پروردگار کی طرف جائیں گے اور سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ پہلے سے تیار ہو کے آ چکے ہوں گے یہ نہیں کہ جناب اب اجزاء باہر نکل کے مل رہے ہوں واپس میں نہیں یہ رب کا نظام ہے بھئی سمجھے جیسے پورا آدمی کہیں آرام سے اتمنان سے لیٹا ہوا ہے سر پر مٹی پڑی یہ دے ہو جھاڑتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ دن آنے والا ہے وہ ہے فیصلے کا دن وہ ہے فیصلے کا دن جو آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک ساری امت اس دن کا انتظار کر رہی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم علیہ السلام تک سب انبیاء علیہ السلام نے اس دن سے اپنی قوموں کو ڈرائیا ہے بھئی وہ دن آنے والا ہے وہ بڑا سخت دن ہے وَالَّذِينَ هَا جَرُوا فِي اللَّهِ مِمْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُوَبْوِعَنَّمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَلَا عَجْرُ الْآخِرَةِ اَكْبَرْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ عرص کیا تھا کہ ہجرت ہو چکی تھی حبشہ کی طرف وَالَّذِينَ هَا جَرُوا فِرْمَا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کیے فِي اللہ اللہ کی رضا کے لیے لَنُبَوِّعَنَّمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَا ہم ان کو اس کے بدلے میں بہترین ٹھکانا دیں گے وَلَا عَجْرُ الْآخِرَةِ اَكْبَرْ اور آخرت کا عجر تو بہت بڑا ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کی اس بات کو سمجھ لیتے الَّذِينَ صَبَرُوا بَشَكْ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا کس پر صبر کیا اپنے گھروں کو چھوڑا ساز و سامان کو چھوڑا تکلیف تو ہوتی ہے مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن صبر کیا مسائب پر صبر کیا وَعْلَا رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور بھروسہ صرف اور صرف اللہ ہی پر کرتے رہے وَمَا أَرْسَلْنَا بِن قَبْلِكَمِ الرَّسُولِنِ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے اِلَّا مَگر رِجَالًا مَگر مردوں ہی کو ہم بھیجتے رہے نوحی إِلَيْهِمْ رَسُولِ بنا کر مردوں ہی کو کسی عورت کو آج تک ہم نے رسول نہیں بھیجا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ آپ پوچھ لیجئے فَاسْأَلُوا سب کے سب آپ پوچھ لیجئے اَهْلَ الذِّكْرِ جَانْنے والوں سے اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم نہیں جانتے ہو تو بھئی جاننے والوں سے پوچھا کرو مسائل کو بھی احکام کو بھی جاننے والوں سے پوچھا کرو ایک غزوے سے واپسی ہو رہی تھی اور اسی طرح سے ایک شخص کو جہنا زخم لگے سر پر سر پر زخم تھے تو جنابت کی حالت تاری ہو گئی اب کیا کیا جائے بھئی تو پوچھا تو کسی نے کہا کہ بھئی یہ تو غسل کرنا پڑے گا آپ کو اس لئے کہ تیمم تو وضو سے ہے وضو کی جانا تلافی اور جبیرہ تیمم سے ہوتا ہے آپ کو تو غسل کرنا پڑے گا اور انہوں نے غسل کیا تو پانی زخموں کے اندر چلا گیا تو ان کی شہادت واقع ہو گئی اتنے سخت نراز ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت نراز ہو تم لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں مجھ سے اتنے سخت نراز ہو سمجھے تو اس لئے غلط مسئلہ مت کسی کو بتاؤ جاننے والے سے پوچھا کرو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے مسئلہ پوچھ دیا کچھ غلطی ہو گئی اس مسئلے کے بتانے میں اظہار کرنے میں تین دن تک تلاش کر تیرے اس خاتون کو کسی نے ایسی ایسی عورت نہیں دیکھی اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا پھر جا کے ملی وہ تو اس کو پھر صحیح بات بتائی بڑی تسلیح جائے سمجھے نا تو دین کے معاملے میں ہم آج تین چیزیں نا تین چیزوں کے بارے میں ہر آدمی رائے دیتا ہے دین سیاست طب سمجھے جی آپ چار آدمیوں میں بیٹھے ہوں گے نا آپ کو بیماری ہے تو ایک آدمی آپ کو ضرور ڈاکٹر اس مجلس میں مل جائے گا ڈاکٹر مل جائے گا وہ آئی سمجھے جی اسی طرح سے چار آدمی بیٹھے گے بات کر رہے ہیں سیاست پر بات آئی تو وزیراعظم بننے کی کا خواہش مند وہاں پر بھی کوئی ہوتا ہے سمجھے جی چار شے بیٹھے ہوئے ہیں مسئلہ کوئی پیش آگیا ایک مفتی بھی وہاں مل جاتا ہے تو ان تین چیزوں پر تفسر آج ہر جگہ پر ہوتا ہے تو بھئی دین کو آپ سیاست کی طرح اور طب کی طرح نہ سمجھے تو اس کو معاملات پوچھ لیے جائیں مسئلہ پوچھ لیے جائیں فَسْأَلُوا أَحْلَ الزِّكْرِ فرمایا اہلِ ذکر سے پوچھو اہلِ ذکر سمنات اہلِ قرآن سمجھنے والے بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلْنَّاسِ اور فرمایا انکنتم لا تعلمون ہم نے کتابیں اتاری ہیں اس کا تعلق وہ پیچھے جو مارسلنا تھا نا ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرْ دلائل دے کر بیجا ہے وَالزُّبُرْ صحیفے دے کر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ اور ہم نے آپ کی طرف بھی قرآن اتارا ہے تُبَيِّنَ لِلْنَّاسِ تاکہ آپ لوگوں میں سامنے ذکر کریں مَا نُزِّلَا إِلَيْهِمْ وہ مضامین جو ان کی طرف اتارے گئے وَالْعَلَمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ یہ غور و فکر کریں بڑی سخت ڈانٹ آئی ہے کیا وہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں چلو اس کو انشاءاللہ اگلی رشنس میں پڑھیں گے مضمون تغیل ہے انشاءاللہ اچھوڑا سا مصرفیت بھی ہے